ہیلو ایبریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں فلیک سیٹس کے بارے میں جن کو ہم السی بھی بولتے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں تو ہمیں اس کے بہت سارے وینفیٹس سے ملتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم فلیک سیٹس کو کیسے لیں جس سے ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے یہ ہماری اسکین کے لیے ہیلتھ کے لیے اوبر اور ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو فلیک سیٹس کو کیسے یوز کرنا ہے جس سے آپ کا ویٹ لاؤز زلدی سے زلدی ہو سکے فلیک سیٹس کو یوز کرنے کے دو طریقے ہیں فرسٹ آپ کو فلیک سیٹس کو روست کرنا ہے روست کرنے کے بعد آپ ان کو ایسے ڈاریٹلی لے سکتے ہیں چبا چبا کے کھا سکتے ہیں صبح سام لیکن اور سیکنڈ ہے آپ کا اگر آپ کو ویٹ لاؤز زلدی سے زلدی کرنا ہے تو آپ کیا کیجئے آپ فلیک سیٹس کو روست کیجئے آپ اس کا پاوڈر بنا لیجئے اور ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو اچھے سے رکھ لیجئے بند کر کے جس سے اس میں ہوا نہیں جائے اس سے وہ خراب نہیں ہوگا اور آپ کا زیادہ لمبے سمائے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فلیک سیٹس کو آپ کو بریک فرس لنچ اینڈ ڈینر جب بھی آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے ترند بعد آپ کو لینا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک گرین ٹی لیجئے ایک کپ اور ساتھ میں آپ فلیک سیٹس کا ایک ون اسپون پاوڈر لیجئے اور آپ اس کو گرین ٹی کے ساتھ لیجئے اگر آپ گرین ٹی نہیں لیتے ہیں تو آپ بارن موٹر کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں سہم کرنا ہے آپ کو بارن موٹر لینا ہے اور ون اسپون آپ کو فلیک سیٹ پاوڈر لینا ہے اور اس کو اپنے بریک فرس لنچ اینڈ ڈینر کے بعد آپ کو کھانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ان میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے آپ کے کھانا پر چانے میں ہیلپ بھی کرتے ہیں جسے آپ کو کبز کی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو بھوک نہیں لگتی تو جسے آپ کو جو فوڈ کی کی کھانے کھانے کی وہ آپ کو نہیں ہوں گی اور آپ کو ویٹ لاؤس کرنے میں بہت 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 ہیلپ ملے گی یقین کیجئے میں خود اس کو پرسنلی ٹرائی کر نہیں ہوں اور یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے میں نے مطلب پہلے فلیکسیٹس کو ایسے بھی یوز کیا ہوا ہے کہ میں اس کو روست کر کے ڈاریکلی لیتی تھی بوم بوٹر کے ساتھ بٹ مجھے اس کا فائدہ سب سے زیادہ کم ملا ہے جب میں اس کو گرین ٹی کے ساتھ لیتی ہوں تو میں ایک کپ گرین ٹی لیتی ہوں پھر ونی سپون میں فلیکسیٹ پاوڈر لیتی ہوں بریکفرس لنچ اور ڈینر کے بعد سمپل اور پھر اس سے میرا ویٹ لاؤس کافی اچھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کا ایسا ہی یوز کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا فلیکسیٹ اپ کا ویٹ لاؤس کرنے میں تو ہیلپ کرتا ہی ہے سانت میں آپ کی پیریٹس کی پرابلمس کو دھوٹ کرنے میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے گل سے جن کو پیریٹس کی پرابلم سے وہ اس کا یوز کر سکتی ہیں تو ان کے جو ہرمونس ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی ریزل سے کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے پیریٹس میں اگر آپ اس کو لیتے ہیں آپ کے ریگولر ہیں تو ریگولر ہونے میں ہیلپ ہوتی ہے اور منز کو نارمل کرنے میں بھی یہ کافی ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو فلیکسیٹ کے اسے بہت سارے فائدے ہیں جن کو جن کا یوز کر کے آپ ان کے فائدے ملے سکتے ہیں بھٹ آپ اس کو صحیح طریقی سے لیجئے جس سے آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکیں اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اند سیئر کیجئے تھینکیو سو مچ